نماز با جماعت کے متفرق مسائل متفرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جماعت کھڑی ہو جائیں اور کسی شخص کو پشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑے یعنی جسم پر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس سے نماز کا خوشو متاثر ہو یا نماز میں دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہو جو شخص آزان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے یعنی گھر میں نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اسے امام ابن حبان حاکم اور زہبی نے صحیح کہا ہے یعنی اس قدر تحقید ہے مسجد جانے اور جماعت کے ساتھ خصوصاً نماز پڑھنے کی مردوں کے لیے جس جگہ تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے یعنی تین لوگ اکٹھے ہوں اور پھر وہ اکٹھے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے اور شیطان غالب آ کے پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑاتا ہے دیکھا جائے تو یہ نماز با جماعت کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق باہم کوارڈینیشن ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہتری نسخہ ہے اگر آپ اکٹھے ہیں اور پھر نمازوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو کوئی ایک وقت ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ جمع ہو سکیں تو پھر کون سا موقع ہوگا کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے نام پہ جمع ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتا ہے تو جو لوگ اللہ کے نام پر عبادت کے وقت نماز کے وقت جمع نہ ہو سکیں وہ پھر کسی اور کے نام پر کہاں جمع ہو سکتے ہیں اور کس طرح جمع ہو سکتے ہیں یعنی تین مرد کہیں بیٹھے میں ہیں کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنی دنیا میں مشغول ہے اور نماز کے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے کہ آؤ اکٹھے ہوں ایک جگہ کھڑے ہوں ایک جگہ بیٹھیں تو پھر وہ کہاں اکٹھے ہوں گے اسی وجہ سے آپ نے جو پیشنگوئی کی تھی کہ سب سے پہلے میری امت میں نماز باجمات یا نماز کا جو سسٹم ہے اس میں خلل آئے گا اور اس کی تارپوت جو ہے وہ بکھرے گی اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ کیونکہ عام طور پر ان کے ہاں ایک ہی میل ہوتا تھا اور وہ شام کا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا شام کا کھانا کتنا ارلی بھی ہوتا تھا بلکل این سونے کے وقت نہیں ہم لوگوں کی طرح تو پہلے کھانا کھالو اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یا جیسے رمضان میں افطار کے وقت بھوک لگی ہوتی حضرت عبداللہ بن عمر کا کھانا تیار ہوتا جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے تو یہ نہیں کہ وہ جماعت ساری ختم کر دے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر امام کہہ چکا اس نے صورت الفاتح شروع کر دی تو یہ پیچھے سے جوین کر لیتے تھے لیکن اگر کھانا لگا اور کھانا شروع کیا ہوئے تو کھانا کھا کر نماز شروع کرتے ایک اور بات یہ ہے کہ ان کا کوئی سیون کورس میل نہیں ہوتا تھا کہ جس میں پھر ان کو ایک دو گھنٹے چاہیے ہوتے تھے کھانا کھانے میں اور انجوائے کرنے میں وہ چند کجوریں اور پانی تھوڑی بہت کوئی چیز ہوتی تھی جسے کھانے میں بھی دس بارہ منٹ لگتے تھے کہ ایک دفعہ آزان ہوئی آزان کے بعد جب تک اقامت ہوتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے جب تک وہ کھانا کھا کے بھی پہنچ جاتے تھے سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سڑکیں پکی تھی اور نہ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھی کہ جن میں بیٹھ کر وہ مسجد تک جا سکے آج جب کئی ساری سہولتیں موجود ہیں اور سردی کے انتظامات گھر میں بھی ہیں اور مسجد میں بھی ہیں اسی طرح بارش سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی بھی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بارش ہو یا نہ ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کمرے سے نکلیں اور سیدھے گاڑی میں جا بیٹھ تو ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ رخصتیں نہیں رہتی لیکن جب بارش تکلیف اور عذیت کا سبب ہو آپ کے فسلنے کا گرنے کا اور سردی سے بیمار پڑھنے کا تو پھر اور بات ہے اس زمانے میں تو پھر سارے کام رک جاتے تھے لیکن یہ کس قدر افسوس کی بات اور حیرت کی بات ہے کہ ہم تنیا کے کاموں کے لیے تو بازار گھوم آئیں چاہے بارش ہو رہی ہو یا سردی ہو یعنی انہی دنوں میں انہی راستوں سڑکوں پہ ہم گاڑیاں دھڑاتے پھریں اپنی دنیا کے لیے لیکن جب نماز کا وقت ہو تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ وہ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی کیونکہ سردی ہے آج یا بارش ہے آج تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے